جس طرح ہمیں قوم بنتے جا رہے ہیں ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اب قوم تاریخ کے فیصلہ کن وقت سے گزر رہی ہے چوری اور سینہ زوری سے قائم بے شرمی اور ڈھٹائی پر کھڑی یہ مینڈٹ چور سرکار پھر سے مسلط ہو گئی ہے یا تو مینڈٹ چوروں کی اس مافیا سرکار کو قبول کر کے پھر انہیں اندھیروں میں گم ہو جائیں یا صداع احتجاج بلند کر کے چوروں سے اپنا حق اور اپنی حقیقی آزادی چھین لیں دس مارچ بروز اتوار تیار رہیں پرام ملکیر احتجاج کے لیے مینڈٹ پر ڈاکے کے خلاف مخصوص نشستیں ہتھیانے کے خلاف زندہ قومیں اپنا حق چھین کے لے لیتی ہیں میں آج اب سب سے بھی کروں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی ہے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے جہاد کرنے پڑتی ہے میند کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ توفہ دیتا ہے آزادی کے دکھل چھین کے لیے